اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی سے کیسے آپ پیسے کم آ سکتے ہیں پیسیو انکم جو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے میری جو دیگر بیسک ویڈیوز ہیں کرپٹو سے مطلق جس میں میں نے آپ کو بتایا کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے مارکیٹ میں کتنی قسم کی کرپٹو کرنسیز موجود ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کیسے کرپٹو کرنسی بھائے بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں تو اگلہ بیسک کوئیشن آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کرپٹو کرنسیز تو ہمیں سمجھ بھی آگئی ہم نے لے بھی لی تو اس میں ارننگ کے کتنے ذرائع ہیں کتنے طریقے ہیں کتنے طریقوں سے ہم اپنی ارننگ کو دل کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں اچھا سب سے پہلا میتھر جو بہت ٹیپیکل ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت اس کو ہوڈل بنیتے ہیں ہوڈل بھی انگلیش ایک ورڈ ہولڈنگ اس سے یہ ہوڈل کی فریز بچھور ہوئی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کوئن جیسے ہم پروپٹی وغیرہ لے کوئی بھی ایسٹ لیتے ہیں اس کو لے کے سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کی جب ویلیو اپ ہوگی تو اس کو ہم سیل کر کے اپنا پروپٹ جنریک کریں گے تو کرپٹو میں بھی بلکل ایسے ہی ہے آپ کوئی بھی پسندیدہ کوئن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھ ماہ کے لیے ایک ہفتے بعد ایک سال کے بعد اس کی ویلیو اپ ہو جائے گی تو آپ اس کو لے کے اپنے اکاؤنٹ اپنے والٹ میں رکھتے ہیں اور اس کا ویڈ کرتے ہیں کہ اب اس کی ویلیو اپ ہوتی ہے اس پیسیفک ٹائم کے لیے جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا دوسرا جو میتھر ہے وہ اس کو ٹریڈنگ بولتے ہیں ٹریڈنگ جو ہے وہ بہتا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ صرف ہولڈنگ کرتے ہیں تو سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر جب بھی کوئی کرنسی کا ٹرینڈ اپ ورڈ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل سٹریڈ اوپر جاتا ہے جو مارکیٹ ہوتی ہے کرپٹو مارکیٹ وہ مارکیٹ کی طرح فورنس مارکیٹ کی طرح زگ زگ جاتا ہے بے شک اس کا اپ ٹرینڈ ہے تو اگر آپ صرف ہولڈ کرتے ہیں ایک سال کے لئے آپ نے کوئی حسل وغیرہ نہیں لینی کوئی ٹینشن نہیں لینی کوئی کارپس وغیرہ کو ویو نہیں کرنا تو آپ کے لئے ہولڈنگ تو بہت بیسٹ ہے اگر آپ ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں ٹریڈنگ کے لئے آپ کو کوئی بھی کوئن جو آپ نے بائے کیا ہے اس کے چارٹ کے اوپر حظر رکھنی ہے جیسی مارکیٹ اب جا رہی ہے اس میں تو آپ نے نہیں سیل کرنا لیکن آپ نے یہ دیکھنا کہ مارکیٹ کس وقت کریکشن کر رہی ہے یعنی تھوڑا سا واپس آ رہی ہے اس طوران ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے ٹریڈنگ کا حصول یہ ہے کہ بائے دہ ڈپس اور سیل دہ ڈپس جب بھی آپ جو کوئن آپ نے بائے کیا ہے جیسے ہی وہ ٹاپ پہ جائے آپ اس کو سیل کر دیں اور اس کے بعد ویٹ کریں کہ مارکیٹ کب کریکشن کرتی ہے کب وہ آپ کا کوئن جو ہے وہ کریش کرتا ہے اور جیسی وہ کریش کرتا ہے پھر آپ نے بائے کرنا یہ فوریکس جو ٹریڈنگ ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے فوریکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کرنسی لے کے آپ اس کی ایک ٹریڈ لگاتے ہیں کہ یہ کرنسی اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی تو اگر وہ مارکیٹ آپ کے گینس جاتی ہے تو پیچھے سے آپ کی ایکوٹی جو ہے جو آپ نے پیسہ پیچھے اس کرنسی کو گیس کرنے میں لگایا اور پیسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اگر مارکیٹ آپ کی فیور میں نہیں آتی تو آپ کی ساری ایکوٹی ختم آپ کی ساری ٹریڈیں ختم آپ کا پیسہ گیا کرپٹو میں ایسا نہیں ہے کرپٹو میں اگر آپ کوئی کرپٹو کوئن لے لیتے ہیں اور اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ فرض کہا لیں ویلیو ڈاؤن جلے تو وہ اس کوئن کی ویلیو ڈاؤن ہوگی نہ کہ وہ کوئن کم ہوگا تو کرپٹو میں کوئنس کی ٹریڈنگ کرنا وہ ریسکی نہیں ہے ایس کپیر ٹو فور ایکس اچھا اب تیسری آپشن کونسی ہے تیسری آپشن کو سٹیکنگ بولتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی آپشن ہے اگر ہمیں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ نہیں کرنی ذرا سا بھی ریسک نہیں لینا سٹیکنگ کی طرف جا سکتے ہیں کوئنس کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے کیپٹل اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان کی رینکنگ بڑھے تو مارکیٹ سے کیپٹل کٹھا کرنے کے لیے وہ جو کرپٹو ہولڈرز ہیں کرپٹو ٹریڈرز ہیں ان کو آفر کرواتے ہیں کہ آپ ہمیں کیپٹل دے بدلے میں ہم آپ کو وہ کوئنس جس کوئن کی وہ سٹیکنگ چاہ رہے ہیں وہ کوئنس آپ کو دیں گے اس پر بینفیٹ دیں گے ڈیویڈنس دیں گے اچھا سٹیکنگ میں ایک چیز مینچن کرنا بول گیا ہوں کہ اگر آپ کیپٹل اپنا رکھتے ہیں جیسے کہ میں نے بی ٹی سی رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بی ٹی سی میرا چلا گیا وہ میں کسی بھی وقت اپنا ریڈیم کر سکتا ہوں دوبارہ کلیم کر سکتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں نے اگر فار ایکزامپل دس دن بعد میں اپنا بی ٹی سی واپس لے لیتا ہوں یا جو بھی کیپٹل میں نے سٹیک کیا ہوا ہے وہ واپس لے لیتا ہوں تو اس پر جو مجھے پروفیٹ ملا ہے جو مجھے شیئر ملا ہے وہ بھی مجھے ساتھ ملے گا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر پیسے واپس ملے گا تو اگلی آپشن آتی ہے جی سیونگ کی آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے آپ نے سٹیکنگ نہیں کرنی ہے تو اگلی آپشن یہ ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ماہ ایک سال ایک ہفتہ رپٹو جو ہے وہ ہولنگ کریں اس کی بجائے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں بھینگ دیں اب یہ سیونگ اکاؤنٹ بلوکچین ڈاٹ کام بھی افر کرتا ہے بائنانس بھی کرتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے نارمل والٹ میں رکھ لیں جس کو آپ ویڈراؤ یا ڈیپاؤزٹ یوز کرتے ہیں اس کی بجائے آپ اپنے فنڈس کو جو آپ نے سٹور کرنی ہے اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں پھینک دیں اس سیونگ اکاؤنٹ کے بدلے آپ کو جو بلوکچین ڈاٹ کام ہے وہ تو آپ کو ہر ماہ اس پر پروفٹ دیتا ہے تو جو بائنانس ڈاٹ کام اس کا ذرا طریقہ سیونگ اکاؤنٹ میں اس میں لاکڈ سیونگ اپشن بھی ہوتی ہے اور فلیکسیبل سیونگ اپشن بھی ہوتی ہے لاکڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے چھ ماہ کے لیے اس کو اپنی اماؤنٹ کو وہاں سیونگ اکاؤنٹ میں پھینک دیا تو آپ نکال نہیں سکتے اگر آپ نکال لیں گے تو جتنا آپ کو پروفٹ ملا ہے وہ آپ سے واپس لے لیں گے بلوکچین ڈاٹ کام اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ پر منت آپ کے ساتھ پروفٹ شیئر کرتے ہیں جتنا بھی آپ نے کوئن رکھا ہوا ہے وہ آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میرا خیال ہے سب سے زیادہ سیکیور ہے لیکن اس میں پروفٹ تھوڑا کم ہوتا ہے بی ٹی سی کے اوپر میرا حال ہے پر اینم زیادہ سے زیادہ وہ دس یا بارہ پرسن یعنی سال میں جتنا بھی آپ نے کوئن وہاں پہ سیونگ کاؤنٹ میں رکھیں گے اس کا سال کا دس یا بارہ پرسن ملے گا اچھا جی پانچوں ارننگ کا طریقہ کرپٹو کرنسی میں مائننگ کا ہے اگر آپ نے میری بیسک ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں میں نے مائننگ کے ایک ریفرنس دیا تھا کہ بیٹ کوئن جو ہے وہ مائننگ کے ذریعے نئے کوئنز بنایا جاتے ہیں صرف مارکیٹ میں بیٹ کوئن نہیں بہت ہی کرپٹو کرنسیز ایسی ہیں جو کہ مائننگ کے ذریعے اپنا سارا پروسس کرتی ہیں تو میں بلکہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں پری مائنڈ اور مائننگ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گا کہ کس میں آپ کو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور مارکیٹ میں کون کون سی کرنسیز ہیں ٹاپ کرنسیز بھی اس میں شامل ہیں جو پری مائنڈ اور کون سی کرنسیز ہیں جو مائننگ کے ذریعے سارا کام کرتی ہیں تو مائننگ کی طرف واپس آتے ہیں مائننگ میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا مائننگ میں ہوتا کیا کہ آپ نے رگ بائی کرنی ہوتی ہے جس میں گرافک کار لگا ہوتا ہے بلکہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ اگر آپ مائننگ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ آ رہا ہے لیکن ذلحال آپ مائننگ کے ذریعے بھی کمپیوٹر لیں اس میں ہارڈ ویر میں سارٹ ویر انسٹال کریں جس کرپٹو کرنسی کی آپ مائننگ کرنا چاہتے ہیں اس کا سارٹ ویر انسٹال کریں اور کمپیوٹر کو چھوڑ دیں انٹرنل لگا کے وہ کمپیوٹر جو ہے اس کرپٹو کوئن کی جس آپ نے سارٹ ویر انسٹال کی اس کی مائننگ کرے گا اور اس پہ آپ مائننگ ملے گا اچھا میں سارا دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کرپٹو کرنسی کو ہولڈ کریں اور جیسے اس کی ویلیو آپ جائے تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں وہ ایک ماہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹریڈنگ ہے اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے ٹریڈنگ سے یہ ہے کہ آپ تین گناہ چار گناہ پروفٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ ایک سال صرف ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو ایک سال میں اگر سمجھداری سے ٹریڈنگ کریں گے تو تین چار گناہ آپ زیادہ پروفٹ نکال سکتے ہیں اس کے بعد تیسری آپ چن ہے سٹیکنگ چوتھی آپ چن ہے سیونگ اگر میں پیسے رکھنا اور پانچ اپشن ہے مائننگ یہ ساری مین انفرمیشن تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر ہیں اچھا اس کے بعد جو آخری آپ چن بجتی ہے اس کو آئیکو بولتے ہیں یعنی انیشیل کوئن آفرنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کوئن لانچ ہونا ہوتا ہے تو لوگوں سے لے کے اپنے ٹوکن دے دیتا ہے اس میں بہت زیادہ فراوڈ بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے میں آپ کو رکمن نہیں کر رہا کہ آئیکو وغیرہ کے چکروں میں آپ نہیں پڑھنا یہ جو پانچ طریقے میں نے آپ کو بتائیں ان کو اچھی طرح سٹیڈی کریں گوگل کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کون سا پروسس کون سا ایسا میتھرڈ سب سے زیادہ سوٹ